بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامیک سٹوڈیو سے ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلح علیہ معزز خواتین و حضرات ہم آپ کے لئے آج کی اس ویڈیو میں یا وکیلوں کا ایک بہت ہی زیبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو انسان کو حسد بغض کینا اور یہ حسد پھر انسان کو ناظر بعد اور پھر اس کے بعد بندش جادو ان ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کسی انسان کی ناظر بعد کی وجہ سے یا اس کے جادو کی وجہ سے یا کئی مسائل کی وجہ سے ان کے کروبار بند ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو آج ہم جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا توڑ ہے اگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ یا وہ بچیاں وظیفہ کریں انشاءاللہ مناسب رشتہ ہو جائے گا اگر کروبار ناظر بعد کا شکار ہے یا کسی مسائل کا شکار ہے کروبار آپ کا تو یہ وظیفہ کریں کروبار ترقی کرے گا آپ کو جواب نہیں ملتی نوکری نہیں ملتی ملازمت نہیں ملتی تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کے لئے ملازمت کی راہیں کھل جائیں گے الغرض ہر مسئلہ کے لئے کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کے لئے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی تو اب ہم آتے ہیں وظیفہ کی طرف کہ وظیفہ کیا ہے تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش کریں اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے لیکن کامل توجہ چاہیے مکمل توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تیر بہدف ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حسنہ یا وکیلو کا ورد کرنا ہے لیکن کس طرح کرنا ہے تنہائی میں کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کس کیفیت کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو ایسی کیفیت ہونی چاہیے اور آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا وکیلو کو اس طرح پڑھنا ہے ہر مرتبہ آپ کے دل سے نکلنی چاہیے آواز زبان سے نہیں دل سے نکلنی چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنی ہی مرتبہ یعنی تین مرتبہ یا سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا تو اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر مانگیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کا موں بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کو مانگیں انشاءاللہ ضرور آپ کا مقصد حل ہوگا وما علینا اللہ البلاغ